آٹھ ایسے فلاحی ادارے جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور اید الفیتر کے موقع پر راشن کے بیگ دی جاتے ہیں ان اداروں کی جانب سے آپ لوگوں کو نگدی کیش بھی دیا جاتا ہے اور اید الفیتر کے موقع پر نئے کپڑے بھی دیا جاتے ہیں اگر آپ ان آٹھ فلاحی اداروں پر اپنی اپلیکشن جمع کروانا چاہتے ہیں درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مکمل طریقے کار بتا دیتا ہوں کہ آپ کی درخواست کیسے جمع ہوگی آپ کو کب راشن ملے گا اور ان کے آٹھ جو راشن کے بیگ ہیں اس میں کیا کچھ شامل ہوگا یہاں پر اگر ایک راشن کا بیگ آپ لینے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک ماہ کا اس میں راشن مجود ہوگا جو حکومت کی جانب سے آپ کو راشن کا بیگ دیا جا رہا ہے اس سے زیادہ آپ لوگوں کو یہاں پر راشن ملے گا اور اگر آپ آٹھ ان اداروں پر فلاحی اداروں پر اپلائی کرتے ہیں اپنی درخواستیں جمع کرواتے ہیں اور یہاں پر آہل ہو جاتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ کو آٹھ جو بیگ ہے وہ مل جائیں گے جو کہ آٹھ ماہ تک چل سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اید الفیتر کے موقع پر آپ لوگوں کو نئے کپڑے بھی فراہم کر رہے ہیں یہی نہیں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لئے بھی ان کی جانب سے کچھ اچھے کام کیے گئے ہیں تاکہ بے روزگار افراد کو بھی یہاں پر مہانہ سپورٹ کیا جا سکے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو مکمل طریقے کار دیکھیں مزید انفارمیشن سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو بہت اتیاد سے بنایا گیا ہے بہت اچھے طریقے سے انفارمیشن اکٹھی کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پر فائدہ ہو سکے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو ناظرین سب سے پہلے ہم بڑی جو فاؤنڈیشن ہیں اس کی طرف چلتے ہیں کہ اس فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا کچھ آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور آپ کو ایدل فطر پر کیا ملے گا اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ لوگوں کو کیا ملے گا اور اگر آپ ایدل فطر کے موقع پر نئے کپڑے لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور جن لوگوں کو حکومت کی جانب سے بی ایس پی پروگرام کے تھرو یا کسی اور طرح سے مفت آٹے کا تھیلہ مل رہا ہے یا کچھ اور چیزیں مل رہی ہے تو وہ بھی آپ لیں وہ بھی آپ کا حق بنتے ہیں لیکن یہاں پر جو آٹھ بڑے فلاحی ادارے ہیں یہ آپ لوگوں کی خدمت کے لئے کوششہ ہیں اور ان کی جانب سے بہت بڑا زبردست جو سیٹ اپ ہے وہ قائم کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم ایک نئی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس فاؤنڈیشن کا نام ہے جنت الفردوس فاؤنڈیشن اس فاؤنڈیشن نے آپ لوگوں کو بیس کلو آٹے کا تھیلہ دینا ہے اور انہوں نے جو آٹا رکھا ہے یہ اچھی کوالٹی کا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ لوگوں کو پانچ کلو چاول بھی دیں گے ساتھ میں پانچ لیٹر آئل بھی دیں گے یہی نہیں بلکہ شگر جو ہے یہ بھی چینی جس کو ہم کہتے ہیں چینی بھی آپ لوگوں کو تین کیجی یہاں پر ملے گی اس کے ساتھ جامع شریع کی ایک بوتل بھی ملے گی ساتھ میں رمضان المبارک کے حوالے سے اور ایدن فطر کے اومد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں جو اسی راشن بیگ میں شامل ہوں گی اس میں ان کی جانب سے وائٹ چنہ دو کلو اس میں شامل کیا گیا ہے جبکہ دال چنہ یہ بھی دو کلو شامل کیا گیا ہے دال ماش بھی دو کلو شامل کی گئی ہے دال مون کی بات کرے تو یہ بھی دو کلو شامل کی گئی ہے اور جو بیسن ہے یہ پانچ کیجی آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے خجوریں جو ہیں بہت اچھی کوارڈے کی خجوریں جو آپ رمضان المبارک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی دو کلو آپ لوگوں کے لئے رکھی گئی ہیں تو اسی طریقے سے اس فاؤنڈیشن نہیں اور بھی بہت سارے جو چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لئے مقتصد کی ہیں اگر آپ نے اس فاؤنڈیشن پر اپلائی کرنا ہے تو میں آپ کو اس کا طریقے کار بتا دیتا ہوں باقی جو فاؤنڈیشن ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس فاؤنڈیشن پر اپلائی کرنے کے لئے ان کی جو ہیلپ لائن ہے اس سے آپ لوگ نے رابطہ کرنا ہے جب آپ ان کی ہیلپ لائن سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ سے بیسی قویسٹن پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کس سیٹی میں رہتے ہیں اور آپ کی جو فیملی ہے اس کے کتنے ارکان ہیں فیملی کا سائز دے کر آپ لوگوں کو جو راشن کا بیگ ہے وہ دیا جاتا ہے اگر آپ کی فیملی زیادہ بڑی ہے تو آپ لوگوں کو دو راشن کے بیگ بھی دیا جا سکتے ہیں تو آپ نے ان کی ہیلپ لائن پر ریجسٹریشن کے لئے رابطہ کرنا ہے یہ آپ کی ہیلپ لائن کے ذریعے ہی ریجسٹریشن کر لیں گے اس کے بعد آپ کو اگاہ کر دیں گے کہ اس تاریخ تک آپ لوگوں کا جو راشن کا بیگ ہے وہ پیک ہو جائے گا اور آپ لوگ اس تاریخ تک جا کے پھر اپنا جو راشن کا بیگ ہے اگر آپ کے قریب ان کا دفتر ہے تو وہاں سے خود جا کر لے سکتے ہیں اگر آپ کے نزدیک نہیں ہے تو بزریا کوریر بھی آپ لوگوں کے گھر پر یہ بھی دیں گے اس کے بعد جو دوسری بڑی فانڈیشن ہے جن کی جانب سے اس رمضان المقدس کے مہینے کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت کے لئے اعلان کیا گیا ہے تو اس کا نام ہے سیلانی والفیر ٹرسٹ اب یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اب اس ادارے کی جانب سے لوگوں کے لئے پناہ گاہیں بھی بنائے گئی ہیں لنگر خانے بھی کھولے گئے ہیں انہوں نے عمران خان کے دور میں بھی کام کیا تھا اور اب شہباز شریف کے دور حکومت میں بھی کام کر رہے ہیں سیلانی والفیر کی جانب سے بچوں کی ایڈیوکیشن کے لئے بھی کام کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بہت ساری چیزیں پروائید کر رہے ہیں یہ بھی ایک راشن کا جو بیگ ہے یہ آپ لوگوں کو پیک کر کے دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ گریب ہے اور مستحق ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بچوں کو اور پوری فیملی کو مفت کپڑے ملیں ایدل فطر پر مل جائیں تو ایدل فطر کے موقع پر آپ لوگوں کو یہ نئے کپڑے بھی دیں گے تو یہ بھی ان کا ایک بہت اچھا سیٹپ ہے تو اس پر اپلائی کرنا بھی بہت آسان ہے یہاں پر بھی ریجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور یہ تقریباً نو ہزار پے کا جو راشن کا بیگ ہوگا وہ آپ کو پیک کر کے دیں گے اس کے علاوہ یہاں پر یہ آپ لوگوں کو اور بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں اگر آپ کے بچے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بچوں کو ایجوکیشن بھی دیں گے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کاروبار کے لیے یہ پیسے خرچ کریں گے اس کے علاوہ آپ کی فیملی کے لیے کفالت کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی فیملی کی کفالت بھی کریں گے تو بہت کچھ یہ کام کر رہے ہیں تو سیلانی ویل فیر پر اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت آسان ہے ان سے بھی آپ بزریا آفیس میں جا کے بات چیت کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ لوگوں کی ریجسٹریشن کر لی جائے گی یا آپ کو فارم دے دیے جائے گا یا پھر آپ ان کی ہیلپ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں ہیلپ لائن پر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو یہ ایک فارم دیں گے اور فارم آپ لوگوں نے ورس اپ کر دینا ہے جو جو چیزیں پوچھ جائے آپ نے ان کو بتا دینی ہے تو ان سے بھی آپ کی جو آن لائن ریجسٹریشن ہے وہ ہو جائے گی اور آپ کے گھر پر جو راشن کا بیگ ہے وہ بھی دیا جائے گا اس کے بعد ایک اور بڑی آرگنیزیشن ہے جس کا نام ایم ٹی جے ہے یعنی کہ مولانا تاریخ جمیل کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کی جانب سے بھی بچوں کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پر کاروبار کے لیے بھی کام کر رہے ہیں خاص طور پر بچوں کے ایڈیوکیشن پر بھی یہ توجہ دیتے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم رمضان المبارک کے جو مقدس مہینہ ہے اس میں لوگوں کو گھروں میں مفت راشن بھی دیں گے اور اس کے ساتھ جو لوگ ضرور تماند ہیں اور چاہتے ہیں کہ اید الفطر کے موقع پر ان کو اید گفٹس دیے جائیں اور ساتھ میں ان کے بچوں کو اید گفٹس ملے اور ساتھ ہی آپ لوگ مفت نئے کپڑے بھی حاصل کریں تو اس کے لیے آپ ایم ٹی جے سے رابطہ کر سکتے ہیں یعنی کہ مولانا تاریخ جمیل کی جو فاؤنڈیشن ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی خدمات سر انجام دیں انہوں نے دو سال سے مسلسل کام جاری رکھا ہوا ہے وہ بہت سارے لوگوں کی انہوں نے ہیلپ کی ہے اور مزید یہ آگے ہیلپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایم ٹی جے کی جو فاؤنڈیشن ہے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کے لیے ان کے آفیس بھی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بزریہ کال کر کے بھی ان سے جو راشن ہے وہ منگوا سکتے ہیں جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ چیزیں دیتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اگلی فاؤنڈیشن کی تو اس کا نام ہے مہناج والفیر فاؤنڈیشن اب مہناج والفیر فاؤنڈیشن یہ بھی تین چار سال سے کام کر رہی ہے اور ان کی جانب سے بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دوبارہ سے انہوں نے پچھلے سال بھی یہ کام کیا تھا اور اب پھر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے تو یہ آپ لوگوں کو یہاں پر اید گفٹس بھی دے رہے ہیں اور یہ بچوں کے خلونے وغیرہ اور بچوں کی جو چیزیں ہیں وہ بھی دیتے ہیں جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی نا مہناج والفیر فاؤنڈیشن آپ لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گی لیکن آپ نے رمضان المبارک میں راشن کے لئے اپلائی کرنا ہے ایدل فطر پر آپ نے راشن کے لئے اپلائی کرنا ہے تو آپ ان سے یہاں پر چیٹ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو چیٹ کو اپشن دکھا دیتا ہوں یہاں سے آپ ان کو کلک کریں گے تو یہاں سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں یہی سے آن لائن آپ لوگوں کی پورٹل کے ذریعے یہاں پر ارجسٹریشن ہو جاتی ہے جب آپ کی ارجسٹریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو یہ منحاج والفیر فاؤنڈیشن ہے ان کی جانب سے بھی مفتر راشن کا بیگ دیے جاتا ہے اور ایدل فطر کے اید گفٹس بھی آپ لوگوں کو یہاں پر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ پاکستان میں بہت اچھا ورے کر رہی ہے اور ان کی جانب سے بھی نو ہزار پے کا جو راشن کا بیگ ہے نا وہ پیک کروایا گیا ہے اور بڑی رازداری کے ساتھ آپ کی گھر پر پہنچا رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پر بھی آپ لوگ اپلائی کریں الخدمت فاؤنڈیشن سے بھی آپ لوگوں کو مفتر راشن کا جو بیگ ہے وہ دیے جائے گا لیکن ان کا جو راشن کا بیگ ہے یہ بھی اچھی کوالٹی کے ہے لیکن جنت الفردوس جو فاؤنڈیشن ہے ان کا سب سے زیادہ ہیوی ہے وہ زیادہ قیمت والے ہیں اور ان کا جو ہے دس ہزار تک نو ہزار تک مشتمل ہوتا ہے جو یہ الخدمت والے کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے بھی ایک لاکھ سے زائد خاندانوں کے اندر جو مفتر راشن کے بیگ وہ دیے جائیں گے اگر آپ نے ان سے بھی ریجسٹریشن کروانی ہے تو یہ بزریا کول آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بڑی رازداری کے ساتھ جو لوگ بھی اس میں الیجیبل ہوتے ہیں ان تک راشن پہنچا دیتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت اچھا سائٹ اپ ان کی جانب سے بنایا گیا ہے اسی طریقے سے ایک اور فاؤنڈیشن ہے جس کا نام ہے چپا راشن ان کی جانب سے پانچ ہزار تک کا جو راشن کا بیگ ہے وہ پیک کر کے دیے جا رہا ہے چپا جو راشن پروگرام ہے یہ زیادہ تر کراچی کے اندر چل رہا ہے سندھ کے اندر چل رہا ہے سندھ کے رہنے والے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اور بھی بہت سارے فلاحی کام کیے ہیں لیکن اس وقت اید الفیتر کے موقع پر اور رمضان المبارک کے مہینے میں انہوں نے پانچ ہزار تک کا جو راشن کا بیگ ہے وہ پیک کیا ہے اور یہ لوگوں کو دے رہے ہیں جو بھی ضرورت مند ہیں وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ آپ کو مکمل تفصیلات بھی فراہم کریں گے اور آپ لوگ اگر ضرورت مند ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر جو راشن کا بیگ ہے یہ دیے جائیں گے اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور بہت بڑی ارگنیزیشن ہے جس کا نام ہے جیڈی سی جیڈی سی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے پچھلی مرتبہ جب جیڈی سی کی جانب سے کام شروع کیا گیا تھا تو انہوں نے طاقتور پاکستان کے نام سے ایک پروگرام تاریف کروایا تھا اور طاقتور پاکستان پروگرام سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ بیس لاکھ خاندان اس میں شامل ہوں اور ان کو یہ آن لائن انہوں نے پورٹل بنایا تھا اب بھی یہ پورٹل مجود ہے اگر آپ نے اب بھی ریجسٹریشن کروانی ہے تو آن لائن ان کے ریجسٹریشن ہوگی تو ان کی جانب سے ملک بھر میں آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپلائی کریں ہم آپ کو مفت جو راشن کا بیگ ہے وہ پہنچائیں گے اور چھے ماہ تک کا جو راشن ہے اس میں مجود ہوگا تو یہ انہوں نے کام کیا تھا تو اب جو اور آرگنیزیشن ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں تو ان پہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان پر اپلائی کر لیں لیکن جو میں نے آپ کو یہاں پر بڑی جو آرگنیزیشن بتائی ہیں یہ اس وقت کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو رزق فاؤنڈیشن ہے اس کی جانب سے بھی ریجسٹریشن کی جاری ہے اور عالم گیر فاؤنڈیشن یہ بھی آپ لوگوں کی خدمات کے لئے کوشش ہے تو اس طرح کی جتنے بھی آرگنیزیشن ہے اگر آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو بزر یا کول بھی آپ ان میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں پورٹل کے ذریعے بھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ورس اپ کے ذریعے بھی آپ ان کے پروگرام میں شابل ہو سکتے ہیں تو ساری کے ساری جو تفصیلات ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہوں گی